ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ حضرت کے حسنِ اخلاق کا تذکرہ آپ نے سمعت فرمایا حسنِ اخلاق میں بھی حضرت مولانا کے اندر وہ دو صفات بلکل نمائیہ نظر آتی ہیں جن کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے عبدالقیس قبیلے میں ایک شخص تھے اشج ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمْ لِلْأَشَجِّ ارشاد فرمائی کی صفت ہے غصے اور جذباتیت کو قابو میں رکھنا ناراضگی اور غیظ و غزب کے وقت اپنے آپ کو قابو میں اور ضبط میں رکھنا یہ حلم کہلاتا ہے بردباری اردو میں کہتے ہیں تو ایک صفت یہ ہے تمہارے اندر اور دوسری ہے الانات غور و فکر کرنا کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کرنا جلد بازی میں کام بگڑ جاتا ہے تو پہلے نتائج پر غور کر لینا اور اس کا صحیح سلیقہ سمجھ کر اور صحیح حکمت عملی کو اختیار کرنا یہ بردباری کے علاوہ یہ الانات یعنی غور و فکر اور سنجیدگی اور محلت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہوشیاری کے ساتھ حکمت کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ دوسری صفت ہے تو یہ دو باتیں حضرت مولانا کے اندر پائی جاتی تھیں ایک تو کبھی غصے کا اظہار حضرت نہیں فرماتے تھے یعنی غصے کے وقت میں بھی ایسی بات کہتے تھے بلکل آہستہ انداز سے کہ غصے کا اظہار بھی ہو جاتا لیکن وہ جو ایک پہڑ پھن ہوتا ہے اور جس سے سب لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں وہ انداز نہیں اختیار کرتے تھے ایسے سادہ انداز سے بات کہتے تھے حضرت بس جسے کبھی غصے کا اظہار کرنا ہوتے اس طرح سے یہ اس طرح جو عمل سامنے آ رہا ہے اس سے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری سے ہمیں عوضہ برا ہو جانا چاہیے اس طرح کی بات اور اس سے سامنے والے پر اثر بھی پڑا لیکن کوئی ایسی بات بھی سامنے نہیں ہے اس طرح کی بات کہتے تھے ایک مرتبہ کوئی بات شکایت کی گئی کہ ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اوپر سے پھر اوپر سے پھر ان کے ساتری آیت ہو جاتی ہے کسی کو کوئی سزا دیتے ہیں تو اس طرح کی بات کہیں ایک ذمہ دار نہیں تو حضرت نے غصے کا اظہار اور اس کی تردید کس طرح سے کی کہ تو یہ تو ہم لوگوں کا اشتیار ہے تو آپ ہم کو اپنے اشتیار سے کیوں محروم کر رہے ہیں تو اس طرح سے بات کی سامنے والوں شرمندگی بھی ہوئی اور احساس بھی ہوا لیکن کس حسنے اخلاق کے ساتھ انہوں نے بات کو پیش کیا اس طریقے سے کہ آپ ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں تو اس طرح سے انداز اختیار کرتے تھے حضرت جو ابھی واقعات سنائے یہ ایک خاص صفت ہے کہ قبول کرنا نہ کرنا یہ بھی حضرت ایسا نہیں کہ ہر درخواست کو قبول کر لے بلکہ اس میں بھی یعنی دیکھتے تھے یہ صحیح ہیں مناسب ہیں نہیں ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے لیکن رد کرنے کا انداز حضرت سے اچھا کہیں دیکھا نہیں ہم نے درخواست کو یا طلب کو یا سامنے والے کی پیشکش کو رد کرنے کا اتنا اچھا انداز دیکھا نہیں ہم اپنی بات بتاتے ہیں ہمارا تقرر ہوا تو ایک سال میں کچھ مراعات ملتی ہے تو سال تو پورا ہو گیا تھا شبوال سے شبوال کے حساب سے لیکن اپریل کے مہینے سے نیا وہ شروع ہوتا ہے انگریزی کے حساب سے تو ابھی اس میں کچھ باقی تھے تو ایک صاحب کے کہنے سے ہمیں تو کوئی توجہ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ابھی تمہارا ایک سال پورا ہو گیا ہے تین مہینے ہیں ابھی تو ابھی کروالو یہ تمہیں مل بھی جائے گا اور پھر اگلے تین مہینے سے پھر نیا تمہارا شبو ہو جائے گا اپریل میں تو انہوں نے یہ ہمیں مشورہ دیا ہم نے کہا جانتے نہیں نہیں تھے انہوں نے درخواست لیکھی ان صاحب نہیں اور وہ بھی خیر خواتے بیچارے ہمارے مخلص تھے فائدہ پہنچانا جا رہے تھے تو انہوں نے درخواست بنائی ہمارے پھر ہم ہم تو پیش کرنے سے رہے ہیں انہوں نے پہنچائی وہ نعمالی آدھی میں تھے ان نظامت میں درخواست پہنچائی انہوں نے تو حضرت نے اس میں لکھ دیا پھر بعد میں جا ہم سے ملاقات ہوئی حضرت کی ہم ملے اپنے حضرت سے تو کہنے لگے وہ ہماری درخواست آئی تھی ہم نے منظور کر دیا اس کو اپریل سے تمہارا ہو جائے گا اپریل سے تو ہو نہیں تھا وہ تو ابھی کرنا چاہ رہے تھے تین مہینے پہلے تاکہ اپریل سے نیا ہو تو اس میں ہم کو ایسے انہوں نے فرمایا منظور کر دیا انشاءاللہ اپریل سے ہو جائے گا تمہارا رد کیا لیکن اس نے اس لوت سے قبولیت کا انداز دے دیا یعنی حق سے زیادہ بھی نہیں دیا لیکن کوئی تو ہم شرمیندہ ہوئے بہت زیادہ ہمیں تو کوئی زیادہ اس کا جذبہ بھی نہیں داؤ ان صاحب نے کہا تھا اس طرح کی باتیں حضرت کے ہاں ماشاءاللہ بہت تھی تو یہ جو انداز ہے یہ اچھوٹا اور نرال انداز کہیں نہیں دیکھا رد کر ہم لوگ اپنے حساب سے کہتے ہیں ہم جب کبھی کوئی رد کرنا ہوتی تو آخری درجے کا چھوٹی سی بات میں بھی آخری درجے کا اظہار کر دیتے ہیں اپنے غصے کا یہ عذرت سے سیکھنے کی بات ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیئے بلکہ اور ایک صفت اور یہ دیکھی کہ توازن کی صفت یعنی کسی بھی چیز کا جو مقام ہے اس کو دینا نہ حق سے زیادہ کسی کو دینا اگر کسی کی تعریف بھی کرتے تھے تو وہ بہت مبالغ آرائی بھی نہیں کرتے تھے یہ تو فقیح العصر ہیں اور شولہ بیان مقرر ہیں اس طرح کا کوئی مبالغ کا انداز ان دو چار صفتوں میں تو ہمارا ہی یہ نہیں ہے احساس توازن ہے مطانت ہے سنجیدی ہے حلم و بردباری ہے غور و فکر حکمت عملی ہے تو اس میں تو بعض لوگوں کا ہی خیال ہے اور ہمارا بھی حساس ہے کہ اپنے حضرت سے بھی بڑھ گئے حضرت اس میں اس اس میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے تو یہ سب باتیں ہیں آپ کی زندگی پر جو نکلے ہیں اخبارات اور جو رسالے وہ سب آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ابھی عرفات کا پیام عرفات نکلا ہے حضرت مولانہ کے اوپر وہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کی جئے تعمیر حیات کا آئے گا وہ خاص نمبر وہ بھی آپ حاصل کرنے کوش آرائید کا خاص نمبر آئے گا تو بہت سارے سب پرچے نکال رہے ہیں خصوصی نمبر اشاعت تو وہ آپ منگوائیے حضرت اور حضرت کی زندگی پر لوگ لکھیں گے بھی صحیح تو وہ آپ پڑھئیے انشاءاللہ حضرت اور حضرت کی آپ بیتی بھی ہے اس کا نام کیا ہے اور زندگی اور زندگی کے نام سے حضرت کی آپ بیتی بھی مرتب ہو گئی ہے وہ آپ ہی اشارت اور باتیں تھی جو محمود صاحب حسانی رحمت اللہ علیہ ہو بھی چکے ہیں تو انہوں نے مرتب کیا اور او جلد آگئی ہیں تو اس کو رستی اور رفق مہربانی یہ مثالیں آپ نے بھی دیکھ ہوں گی اور چاشنی چکی ہوگی تو اس لئے آپ جلدی سمجھ جائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو استیار کرنے کی تو آخر و دعوان آلی الحمد اللہ حمد و صلی اللہ و سل موسیقی